ناظرین میرے نام شمیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی کین ڈو ایٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان سات طریقوں سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں ایمازون ڈاٹ کام سے ناظرین اگر آپ فری لانسر ہیں کرافٹ مین ہیں رائٹر ہیں بلوگر ہیں یا یوٹیوبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے ایون اگر آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشنل ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے چلیئے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا بزنے سے ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے جناب آپ کو آپ کسی بھی سپیسیفک کمپنی کی پرودکٹ کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ یوٹیوب کے ذریعے پرموٹ کریں آپ فیس بک پیج کے ذریعے پرموٹ کریں آپ انسٹاگرام کے ذریعے پرموٹ کریں چاہے جس میڈیم کے ثروح پرموٹ کریں آپ کو ایک لنک دیا جاتا ہے پرودکٹ کا آپ اس کو پرموٹ کرتے ہیں اس لنک کے ثروح جو بھی بندہ چیز جا کے پرچیز کرتا ہے اس میں سے آپ کو 4 سے 20% تک کمیشن ملتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں پر ڈیفرنٹ کمیشن ہوتا ہے کمیشن کی شیٹ جو اینا اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور ایمازون پر آپ کو ایفیلیٹ مارکیٹ کی شیٹ بھی مل جائے گی دوسرا جو طریقہ ایمازون سے پیسے کمانے کا وہ ہے ایمازون ایم ٹرک ایمازون ایم ٹرک سے آپ کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں اس میں ناظرین ایمازون میں ایک پروگرام آپریٹ کر رہے ہیں جس کو ایمازون میکینیکل ٹرک کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتی ہے ویڈیو اپ لوڈنگ آ جاتی ہے فوٹوز اپ لوڈ آ جاتے ہیں ڈبلیکیٹ فوٹوز کو الگ کرنا آ جاتا ہے اس کے علاوہ پرائیس کے حوالے سے آ جاتا ہے کتنی چیزیں سولڈ ہو چکی ہیں کتنی بچ چکی ہیں اور کافی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ پروڈکس کی فوٹوز لگانا اور کافی ساری مینویل اس میں چیزیں ہوتی ہیں مینویلی پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ورک فروم ہوم جوب اپلائی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ناظرین جو جوب ہے وہ ہے ایمازون کنڈل کے نام سے ایمازون کنڈل ایک ایسی جوب ہے جس سے اگر آپ رائٹر ہیں سپیشلی طور پر رائٹر کے لیے یہ پوئٹ کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے اس میں اپلائی کرنے کا جوب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ فوٹوگرافر ہیں انڈسٹیر ایکسپرٹس ہیں اور اس کے علاوہ رائٹر ہیں پوئٹس لکھتے ہیں کمنٹری کرتے ہیں تو یہ جوب آپ کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہونے جہاں سے آپ اچھا خاصا پیسہ کم آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی ناول لکھ سکتے ہیں کوئی بھی بک لکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں آپ بک کی صورت میں ناول کی صورت میں اور یہ آپ کی within 5 منٹس پبلش ہو جاتی ہے پوری دنیا میں بک کی اس ناول کی آپ پرائس رکھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو یہ پی پال میں یا آپ کے آن لائن بینکنگ میں آپ کو پیسے دیتا ہے ایمازون اس میں آپ کی پوڈکٹ جو ہے وہ آن لائن سیل کے لیے ایمازون گلوبل نیٹ ویک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے within 24 to 48 hours depend on your location ناظرین چوتھے نمبر پر جو جوب ہے ایمازون پہ وہ ہے سیل آن ایمازون اب سیل ایمازون پہ آپ ایز ای سیلر کام کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز بیج سکتے ہیں آپ اگر ہاؤس وائف ہیں آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ ہینڈی کرافٹ چیزیں بیج سکتے ہیں آپ بکس بیج سکتے ہیں اب ایرمازون پہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا چیز بنا کے بیج سکتا ہوں یا کیا چیز سیل کر سکتا ہوں اس میں آپ پینٹنگز اچھی اچھی بنا کے بیج سکتے ہیں ہنڈی کرافٹ بیج سکتے ہیں اگر آپ بکس بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہینڈ میڈ چیزیں بیج سکتے ہیں لیڈیز بیج سکتے ہیں اپنے بنا کے کلال شانا اپنے ہاتھ سے بالا جو سلائی کرتے ہیں سٹیچز کر کے وہ آپ بیچ سکتے ہیں آپ ٹریڈیشنل چیزیں بیچ سکتے ہیں مطلب پنجاب کا کلچر جو ہے سندھ کا کلچر جو ہے اس طرح کی چیزیں لوگ باہر بہت پسند کرتا ہے اس طرح کی کلچر کی چیزیں آپ اپلوڈ کر کے اور بیچ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوسٹیوم جیورلی اور انٹیک پروڈکٹس آپ بیچ سکتے ہیں اس پر نمبر پر جو جوب ہے ایمازون پر وہ ہے ڈلیور ویت ایمازون اس میں ناظرین آپ ڈلیوری کا کام کر سکتے ہیں بہت سارے ایمازون مطلب کہ جس طرح انڈیا ہے اب انڈیا میں ای کامریس کا بزنس گروہ میں جا رہا ہے جو بھی کمپنی وہاں پر آن لائن بزنس کر رہی ہے وہ گروہ کر رہی ہے آن لائن ای کامریس سبیشلی ایک تیوری کے مطابق اس کی دو وجہات ہیں ایک فور جی نیٹ ورک فور جی موبائل نیٹ ورک جو انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر وہاں پہ چیپ موبائل سسٹم مطلب کہ ایک سستہ موبائل آگیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور انٹرنیٹ ان کے پاس ہے تو وہ آن لائن شاپنگ زیادہ کرتے ہیں ایک تیوری کے مطابق یہ ریزالٹ نکالا گیا ہے تو ہوتا کہہ کہ ایمازون بہت ساری بڑی بڑی ایجنسیز کو ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے جو کہ ڈیلیوری کرتے ہیں مختلف علاقوں میں اور ان کی بھی ڈیلیوری ایک محدود حد تک ہوتی ہے اپنے ایریا کو کور کر سکتے ہیں ایز ای ڈیلیوری بوائے کے طور پر اگر آپ کے پاس بیسک انفرسٹرکچر ہے اس چیز کا تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں ڈیلیوری ایمازون کے ساتھ ناظرین چھٹے نمبر پر جو جوب ہے وہ ہے ایمازون ویرچول ایسسٹنس آپ ایمازون ویرچول ایسسٹنس کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ یہ کیا ہوتا ہے اس کے اب اب یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں یوڈیوپیا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا انٹرو میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں باقیوں کی طرح ناظرین ایمازون پر چھوٹے بڑے بزنسز کام کر رہے ہیں چھوٹی کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں بڑی کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں تو ان سب کی وش کیا ہوتی ہے کہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں اب اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو ایکسپرٹ چاہیے ان کو لوگ چاہیے جو ان کے بزنس کو ایکسپینڈ کریں یہ فول ٹائم جاب ہوتی ہے اور اس میں آپ اچھا خاصا پیسہ ارن کر سکتے ہیں اور لوگ اس سے اچھا خاصا پیسہ کما بھی رہے ہیں یہ بھی آن لائن ہوتی ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ آپ نے کرنی ہوتی ہے اور ورک فرام ہوم ہوتی ہے مارکیٹ ریسرچ کرنی پڑتی ہے مارکیٹ کمپیٹیٹر کو جاننا پڑتا ہے سیلز آرڈر اور پینڈنگ کتنا ہمارا مال پڑ ہے آرڈرز کتنے آئے ہیں کتنے آرڈرز ڈیلیور ہوئے ہیں یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ مینٹین کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایمازون ویرچول اسسسٹنس کی جوب کہا جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپز کی مزید جوبز ہوتی ہیں ایمازون ویرچول اسسسٹنس پہ اس پہ میں آلرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں کافی سارے ویڈیوز کا لنک ہے آپ سارے ویڈیوز دیکھئے کہ آپ کا بہت سارا فائدہ ہوگا ساتھویں نمبر پر جو بزنس ہے وہ ہے ایمازون ڈیٹا ہنٹری کا ایمازون ڈیٹا ہنٹری بھی ایک فل ٹائم جوب ہے اور آپ اسے ورک فروم ہوم کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں ناظرین ایمازون میں ایک کیٹاگری ہے کسٹم پروڈکٹس کی آن ڈیمانڈ پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں جو کمپنیز آن ڈیمانڈ پروڈکٹس بناتی ہیں فور ایکزمپل آپ کے مگ بناتی ہیں آپ کی پرنٹ ٹی شیٹس بناتی ہیں آپ کی کیپس بناتی ہیں اور اس کے علاوہ جیوری کا بہت بڑا کام ہوتا ہے آن ڈیمانڈ جیوری بنائی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے ڈیٹا ہنٹری کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا علیدہ علیدہ تو اس کے لیے جابز ریکوائرڈ ہوتی ہیں کمپنیز آئر کرتی ہیں ایزا ڈیٹا انٹری ایمازون کے لیے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سائن اپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشنل ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمپنز کرنا نہ بھولیے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا کمپنز میں اس کے علاوہ آن لائن انگ کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ہیں لیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا آپ سر ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیوز